ہلو فرنس ونس اگن بجلی کے بلوں کے حوالے سے اور کوٹ کیسز کے حوالے سے کچھ سوال آتے ہیں تو اس سارے سوال آت کے جواب میں ایک کیس اس حوالے میں آپ سو کو بتانا چاہوں گا کہ الیکٹرک کمپنی نے ایک یزیڈنٹ کا الیکٹرک کنیکشن ڈسکنیکٹ کیا یعنی کاٹا دیو ٹو نون پیمنٹ آف دا بل ان کے اوپاس ان کے طرف ایریاز کافی ہو گئے تھے تو اسی بیسز پر ان کا کنیکشن کاٹ دیا گیا کنیکشن کاٹ دنے کے بعد اس ریزیڈنٹ نے یہ کیا کہ ایف آئی آر کٹوا دی ایک تو پہلا کام یہ کیا on the same date he paid the whole bill bill amount pay کرنے کے بعد ایف آئی آر کٹوای اور اس میں یہ موقع اختیار کیا کہ ان کے جو والد تھے کافی ایجڈ ہیں سیونڈی پلس وہ ایکسرسائز کر رہے تھے اس ووکنگ مشین کا it has a very specific name اس وقت وہ میرے مائنڈ میں نہیں آرہا تو وہ اس پہ ایکسرسائز کر رہے تھے جیسے بجلی کٹی تو وہ مشین اگرم سے بند ہوئی اور وہ گر پڑے اور جس سے وہ کافی زخمی ہو گئے تو اس طرح سے یہ کیس بھرایا اب اس کیس کو دیکھتے ہوئے کہا جا سکتا ہے کہ یہ ایک فیک کیس تھا کہ جیسے ہی الیکٹر سپلائی کمپنی نے ان کا ڈس کنیکشن کیا الیکٹر کنیکشن ڈس کنیکشن ڈس کنیکشن کیا بجلی منتقع کر دی تو انہوں نے فورم سے فوریدور پہ جو ان کا ایریرز تھے سارا بیل پہ کیا اور مقصد یہ تھا کہ وہ ایک کیس ایف آئی آر کٹوائی جو بھی الیکٹر سپلائی کمپنی کے لوگ آئے تھے یہ ڈس کنیکشن کے لیے ان سب کے اوپر وہ کافی اس میں سیریز قسم کے چارجز لگائے ان چارجز پہ تو بات میں کریں گے فلال دوئے کہ ہم اس کی الیکٹر سٹی پوائنٹ آبیو سے کر رہے تو پھر اس سے ایف آئی آر کے آگیاں سے بیل فائل ہوئی کیونکل بیل فائل ہوئی جو ٹرائل کوٹ سے ڈس مس ہوگی پہنچی جائے ہائی کوٹ میں تو ہائی کوٹ سے یہ بیل کنفرم ہو گئی مل گئی بیل ان سارے ملازمین کو کے الیکٹر سپلائی کمپنیز کے لوگوں کو اس کے لیے اندر دو اہم آبزورویشن ستی ہیں ایک تو یہ ہے کہ جس دن یہ بیل یعنی جس دن یہ الیکٹر کنیکشن کٹا گیا بجلی منتق کی گئی اسی دن ریزیڈنٹ نے فوراں پورا بیل پی کر دیا تو یہ کہ چیز شو کر دیا یعنی وہ آفٹر ڈیو ڈیٹ تھا سارا معاملہ ظاہرے ڈیو ڈیٹ کے بعد ہی ایڈیاز ہوتے ہیں ان کی طرف تو کافی مہین ہوگئے ایڈیاز تھے تو ایک تو یہ چیز ان کے اگینس جا رہی تھی کہ اس دن پھر جب وہ پہلے کیوں نہیں پی کر رہے تھے کہ اسی دن پھر جب یہ سارا معاملہ ہوا اس میں اپلیکنٹ نے یہ اپلیکنٹ نے اپلیکنٹ نے اپلیکنٹ کٹوانو والے کمپلیکنٹ نے یہ موقع اتیار کیا تھا کہ بل میں آلیڈی پھر چکا تھا اس کے بعد آگے انہوں نے بجلی کاٹی اس بات کو شکی نگاہ سے دیکھا جا سکتا ہے ڈاؤٹس کلیر ہوتے ہیں کہ بل آپ نے اتنے عرصے کا بل اسی دن ہی کیسے پھر دیا کہ پہلے آپ نے بل پھر کیا ہے بعد میں وہ الیکٹر سپلائے والے آگے اب آپ کو بجلی کاٹ دے ہوا بیسکلی یہ تھا کہ پہلے بجلی کاٹی گئے پھر وہ بل پھر کیا گیا اور یہ کیس کر دیا گیا دوسرا جب بھی کوئی اپلیکنٹ کاٹے جاتی ہے تو یہ دیکھا جاتا ہے کرمیل انٹینشن اکیوز کی ہے یا نہیں ہے وہ تو الیکٹر سپلائے کمپنیز کے اپلیکنٹ کو اپنا کام کرنے آئے تھے اور یہ دسکرنیکشن کر دیا اور ان کا موقع ہے کہ ان کے والد جو ہے وہ جو ایجرڈ ہیں وہ ایکسسائیس مشین سے گر کے زخمی ہو گئے تو اس میں ایک کرمیل انٹینشن دیکھا جاتا ہے کہ جب بھی کوئی اپلیکنٹ کیس کی بات کی جاتی ہے تو دیکھا جاتا ہے کہ اکیوز نے ملزم نے جانبوش کی کوئی کرمیل نیت سے کوئی حرکت کی جس سے اگلے کو نقصان ہوا تو اس کی بھی یہاں پہ لیکنگ تھا کہ اس کی بھی کمی تھی کہ یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کوئی کرمیل انٹینشن تھی کیونکہ الیکس سپلائے کمپنیس کے لوگ کو اپنا ایک جون کو آرڈرز تھے کہ یہ ایریر سے یہ جا کے کنیکشن کاڑ دیں تو وہ انہوں نے کیا تو انہی بیسز پہ یہ بیل کنفرم ہوئی